اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم آج ایک شوٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے everything that rises must converge یہ لکھیا ایک رائٹر نے جس کا نام ہے فلینری او کونر دوستو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے everything that rises یعنی ہر وہ چیز جو اُبرتی ہے must converge اسے ایک نہ ایک دن نیچے جانا ہوتا ہے یعنی اگر آج کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے تو کل کو اسے گرنا ہی ہے یعنی کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہر وہ چیز جو بڑھتی ہے یا جو اُبرتی ہے اسے کبھی نہ کبھی نیچے بھی جانا ہوتا ہے دوستو اس کہانے میں دو مین کریکٹرز ہیں ایک ہے جولین اور ایک ہے جولینز مدر اب جو جولین کی ماں ہے وہ black people کو اچھا نہیں سمجھتی یعنی جو کالے لوگ ہیں وہ سمجھتی ہے کہ وہ ابھی بھی ان کے غلام ہیں white people کے لیکن اب کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے اب modernism آ گیا ہے اور جو rights white people کے ہیں وہی rights black people کے بھی ہیں اب کوئی کسی کا غلام نہیں ہے لیکن جو جولین ہے وہ اپنی ماں کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ideas کو change کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ story تھوڑی سی lengthy ہے لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جو جولین کی ماں ہے ان کو ان کے ڈکٹر نے کہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا blood pressure ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اپنا وزن 20 pound کم کرنا پڑے گا اب اس وزن کو کم کرنے کے لیے اس کی ماں ہر ویڈنس ڈے نائٹ کو ایک class لینے جاتی ہیں جو کہ reducing class ہے یعنی وہاں پہ weight lose کروایا جاتا ہے وہ class ہوتی ہے ہر ویڈنس ڈے نائٹ کو لیکن اس کی ماں جو ہے وہ بس میں اکیلے سفر کرنے سے درتی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بس میں کالے لوگ بھی آتے ہیں جو انہیں پریشان کر سکتے ہیں اور یہ class ہمیشہ رات کے وقت ہوتی ہے کیونکہ یہ class خاص طور پر ان خواتین کے لیے ان عورتوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جو دن میں کام کرتی ہیں اور دن میں بزی ہوتی ہیں اس لیے یہ class ہوتی ہے رات کے وقت اب جو جولین کی ماں ہے وہ جولین کو کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر آیا کرے اور پھر واپس لینے بھی آیا کرے دوستو جولین نے بھی اپنی ماں کو بس پر ہی سفر کر کے چھوڑ کر آنا ہوتا ہے لیکن اس کی ماں اسے اس لیے ساتھ لے کر جاتی ہیں تاکہ رستے میں کوئی پریشانی نہ ہو اب وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی ماں نے purple color کی ہیٹ پہنی ہوتی ہے جس پر وہ تھوڑی سی confused ہوتی ہیں کہ میں اسے پہنوں یا نہ پہنوں کبھی وہ کہتی ہیں کہ میں اسے پہن لیتی ہوں مجھ پر اچھی لگ رہی ہے اور کبھی وہ کہتی ہیں کہ میں اسے اتار دیتی ہوں اور میں اسے صبح واپس کروا دوں گی کیونکہ یہ میں نے 60 ڈولر کی خرید دیا ہے 60 ڈولر میں میں اپنا گیس کا بل پے کر سکتی ہوں اپنی ماں کی یہ بات سن کر جولین کہتا ہے کہ ایک دن میں بھی پیسے کمانا شروع کر دوں گا تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں جو روم کی سلطنت ہے وہ بھی ایک دن میں نہیں بنی تھی یعنی اگر تم نے کچھ اچیو کرنا ہے زندگی میں تو وہ تم ایک دن سے اچیو نہیں کر سکتے اس کے لیے وقت لگے گا اب دوستو جب بھی جولین اور اس کی ماں جا رہے ہوتی ہیں کلاس لینے تو اس کی ماں ہر بار جولین کو ایک ہی بات سمجھاتی رہتی ہیں اور وہ یہ کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کون ہو تمہارے دادا پر دادا کون تھے اور کیا کرتے تھے لیکن جولین اس بات پر انٹرسٹیڈ نہیں ہوتا کہ وہ کون تھے اور کیا تھے تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ جو تمہارے پر دادا تھے وہ سٹیٹ کے گورنر تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ زمین تھی اور دوستو ان کے پاس غلام تھے یعنی دوستو یہ اس وقت کی بات کر رہی ہیں جب لوگ غلام ہوا کرتے تھے موڈرن ازم سے پہلے کی اور یہ بھی بتاتی ہے کہ جو تمہارے دادا تھے وہ ایک بہت بڑے لینڈ اونر تھے یعنی جگیردار تھے لیکن کیونکہ جولین کو یہ باتیں پسند نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ ہے ان سب باتوں کا آج کے دور میں کوئی بھی غلام نہیں ہے سب لوگ ازاد ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ دور اچھا تھا جب یہ لوگ غلام تھے یعنی وہ بلیک پیپل کی بات کرتی ہے یہ جب ہمارے غلام تھے وہ دور زیادہ اچھا تھا دوستو اپنی ماں کے اس بہیوئر پر جولین کو تھوڑا غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا ہوتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی پوکٹ میں ڈال کر وہ اپنی ماں سے تھوڑا سا الگ چل رہا ہوتا ہے دوستو انہی باتوں کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے تھوڑی سی نفرت بھی کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو سبق سکھائے تاکہ اس کی ماں کو پتا چلے کہ کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ گورا ہے یا کالا ہے اب آخر کار وہ دونوں بسٹو پر پہنچ جاتے ہیں اور کیونکہ گلیاں اور سڑکیں بلکل خالی ہوتی ہیں وہ دونوں بسٹو پر اکیلے کھڑے بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یولین چاہتا ہے کہ اس کی ماں کو غصہ آئے کیونکہ اس کی ماں کے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس کے لیے بہت امبیریسنگ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جان بوجھ کر اپنی ٹائی نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے جس پر اس کی ماں غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ایک گنڈے لگ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پھر گنڈا ہی بن جانا چاہیے تو اس کی ماں کہتی ہے اگر تم نے ایسی حرکتیں کرنی ہے میں پھر واپس جا رہی ہوں اب یہ بات سن کے وہ اپنی ٹائی دوبارہ نکالتا ہے اور پہن لیتا ہے اب کچھ دیر بعد بس آ جاتی ہے اور وہ دونوں بس پر سوار ہو جاتے ہیں دوستو بس میں اور بھی لیڈیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ اس کی ماں باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور جولین نیوز پیپر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے دوستو جولین دراصل نیوز پیپر پڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے ذہن میں کھویا ہوتا ہے یعنی وہ امیجنری ورلڈ میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہے اور ذہن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ امیجن کرتا رہتا ہے اور اس نے نیوز پیپر اٹھایا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ وہ نیوز پیپر پڑھ رہا ہے دوستو کچھ دیر بعد بس رکھتی ہے اور ایک بلیک مین یعنی ایک کالا آدمی بس میں انٹر ہوتا ہے وہ ویلڈ ریسڈ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بریف کیس بھی ہوتا ہے وہ آ کر ایک سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اب جو جولین کی ماں ہے وہ جولین کو کہتی ہے کہ دیکھا تم نے میں اس وجہ سے ان بسیز پر سفر نہیں کرتی یعنی وہ بلیک مین کی وجہ سے کہتی ہے اب جولین کیونکہ اپنی ماں کو سبق سکھانا چاہتا ہے اس لیے وہ جان بوجھ کر اٹھ کر جا کر اس بلیک مین کے پاس بیٹھ جاتا ہے اب جولین جان بوجھ کر اس بلیک مین سے لائٹر مانگتا ہے حالانکہ بس کے اندر نو سموکنگ کا سائن بھی لگا ہوتا ہے اور جولین کے پاس کوئی سگرٹ بھی نہیں ہوتا وہ بلیک مین بغیر اس کی طرف دیکھے اسے لائٹر دے دیتا ہے اور اپنا نیوز پیپر پڑھتا رہتا ہے لیکن کچھ دیر بعد جولین اسے لائٹر واپس کر دیتا ہے اس پر بلیک مین تھوڑا سا حیران ہوتا ہے لیکن پھر نیوز پیپر پڑھتا رہتا ہے دوستو یہ سب دیکھ کر اس کی ماں جو ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کی ماں کا بلیڈ پریشر بڑھ چکا ہے دوستو اب جولین دوبارہ چیزوں کو امیجن کرنے لگ جاتا ہے جس پر وہ اپنی ماں کو سبق سکھا رہا ہے یعنی وہ امیجن کرتا ہے کہ اس نے ایک بلیک وومن سے شادی کر لی ہے اور اس نے گھر آ کر اپنی ماں کو بتایا ہے کہ میں نے ایک کالی لڑکی سے شادی کی ہے جس پر اس کی ماں غصے میں آ جاتی ہے یعنی وہ ایسی چیزیں امیجن کرتا رہتا ہے جن میں وہ اپنی ماں کو سبق سکھا رہا ہے اب دوبارہ بس رکتی ہے اور ایک بڑے سائز کی بلیک وومن یعنی ایک لیڈی جس کا رنگ کالا ہوتا ہے وہ انٹر ہوتی ہے بس میں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے دوستو اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ سیٹ پر اچھل کود کر رہا ہوتا ہے اب جو جولین کی ماں ہے وہ بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو بلیک ہو یا وائٹ ہو اسے بچے بہت پسند ہیں تو وہ اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے اب یہ چیز جو ہے وہ اس بچے کی ماں کو پسند نہیں آتی وہ جو بلیک وومن ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ چپ کر کے سیٹ پر بیٹھ جائے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا بلکہ وہ اچھل کود کرتا رہتا ہے اب کچھ دیر بعد بس ٹوپ آتا ہے اور جولین اس کی ماں وہ بلیک وومن اور اس کا بیٹا کارور یہ چار لوگ بس سے اتر جاتے ہیں اب دوستو جولین کی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ اسے جب بھی کوئی بچہ پسند آتا ہے تو وہ اسے سکہ ضرور دیتی ہے جولین کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ماں نے کارور کو سکہ دینے کی کوشش کی تو وہ بلیک وومن غصے میں آ جائے گی وہ منع بھی کرتا ہے لیکن جولین کی ماں اس کی بات نہیں سنتی جب جولین کی ماں کارور کو سکہ دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بلیک وومن غصے میں آ جاتی ہے اور اس کی ماں کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے جس پر اس کی ماں نیچے گر جاتی ہے اور وہ بلیک وومن کہتی ہے کہ کارور کسی سے سکہ نہیں لیتا دوستو اس بلیک وومن نے بھی بلکل اسی طرح کی ہیٹ پہنی ہوتی ہے جس طرح کی جولین کی ماں نے جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی آقا یا کوئی بھی غلام نہیں ہے اب سب لوگ برابر ہیں اور اب بلیک پیپل بھی اسی طرح کی کپڑے پہن سکتے ہیں یا اسی طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں جس طرح وائٹ پیپل کرتے ہیں دوستو جولین اپنی ماں کو اٹھاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا ایسا کرنے سے اب آپ کو سبق مل گیا ہوگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی ماں کی حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے یعنی اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور چہرے پر چوٹ کا نشان ہوتا ہے اس کی ماں تیزی سے چلنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم گھر جا رہے ہیں جولین اسے کہتا ہے کہ ہم بس میں گھر جائیں گے یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں بس آنے کا لیکن اس کی ماں اس کی بات نہیں سنتی اور چلتی جاری ہوتی ہے وہ جا کر انہیں روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ماں آگے چل پڑتی ہے اور آخر اس کی ماں ٹھوکر کھا کر دوبارہ زمین پر گر جاتی ہے کیونکہ وہاں پر روشنی کم ہوتی ہے کہیں کہیں روشنی ہوتی ہے زیادہ تر وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے تو جولین جب دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہے روشنی کی طرف اور ہیلپ ہیلپ کرتا چلاتا ہوا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی سٹوری Everything that rises must converge یعنی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے تو وہ ایک دن اس کے بڑے پند میں کمی ضرور آئے گی جیسے کہ جولین کی ماں کے ساتھ ہوا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبدہ کے لیے اللہ حافظ